اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال چالے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوگی ہے میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف اے آئی او یو چینل پر نہیں ہو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں ویڈیو کو لائک کرے اور کوئی بھی کوئیشن ہو تو کمیٹ کریں سٹوڈینٹس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس بی اے اسوسیٹ ڈگری اور یہ ہماری اے ڈی سی کی بھی بھک ہے اسوسیٹ ڈگری کامرس پہلا شمیشٹر مطالعہ پاکستان چار سو سترہ کورڈ سمیشٹر خیزہ دو ہزار دیس مشک نمبر ایک مشک نمبر دو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کی مشکے دو ہی ہوتی ہیں پہلی مشک کی ڈیٹ ہے دوسرے کی سولہ دوسری کی ڈیٹ ہے چوتھے مہینے کی پہلی تاریخ تو ابھی ہم آ جاتے ہیں اپنی اسائیمنٹوں کی طرف اس میں ہمارے پاس پہلے پہلا سوال ہے اس میں خالی جگہ ہیں دس اور اس میں سات سوالات ہیں ٹوٹل پہلی مشک کے آپ کو جواب ملیں گے یونٹ ایک تا سات میں مشک نمبر دو کے جواب ملیں گے یونٹ پانچ تا نو میں اسی طرح ہمارے پاس دوسری مشک ہے اس میں ابھی دس خالی جگہ پہلے اس کے بعد چھے بڑے کوشٹن ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی اسائیمنٹ کی طرف انیس سو تیرہ کی بدلی ہوئی فضا میں پہلی خالی جگہ تو یہ ان کے جواب ادھر ہائی لائٹ ہے انیس سو تیرہ کی بدلی فضا میں کس قدر مختلف انداز سیلف گورنمنٹ اس کے بعد ہے شدی کے لفظ مائنی پاک سائیمن کیوشن کی رپورٹ جون علامہ اقبال پہلی گول سن انیس سو پینتیس قائد اعظم چھٹی خالی جگہ ساتھوی ہے حسین شہید سر وردی آٹھوی ہے سندھ نووی خالی جگہ ہے انیس سو تیس دسوی خالی جگہ ہے مسلمان یہ دس کی دس خالی جگہ ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس لونگ کوشٹن ہے تو ہم اپنے کوشٹن کی طرف آ جاتے ہیں تو ہمارا سوال نمبر ٹو ہے مسلمانوں کے دور میں فنون لطیفہ اور تعمیرات پر مفصل نوٹ تحریر کریں فنون لطیفہ اور تعمیرات پن تعمیر کے خصوصی اسلامی انعصر قطب الدین ایبک علاو دی خلجی خاندانے تغلق فروش شاہ اور مامار بادشاہ صوبائی یا علاقائی تعمیرات اس میں آپ نے کرنا کہا جو پہلی سرگین ہے فنون لطیفہ اور تعمیرات یہ آپ نے چھوڑ دی نہیں ہے آپ نے سیدھا فنون لطیفہ اور تعمیرات لکھ کے آپ نے ادھر سے یہ سٹارٹ کر دینا ہے یہ فن تعمیر کی خصوصی جو کی دوسری سرگی ہے آپ نے ادھر سے یہ سٹارٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس صوبائی یا علاقی علاقائی تعمیرات مغلیہ دور کے فن کی تعمیرات مغلیہ فن تعمیر کی نمائی پہلو مغل مصوری سوال نمبر تین ہے تحریک خلافت کے اسباب اور مقاسد تحریر کریں تحریک خلافت کے اسباب تحریک خلافت کے مقاسد اس کے بعد سوال نمبر چار ہے حضرت مجدد الف ثانی کی دینی خدمات بیان کریں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد کا اصلاحی کردار حضرت مجدد کی تحریک کے اثرات سوال نمبر چار ادھر ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے آگے سوال نمبر پانچ ہے قرارداد پاکستان کی بنیادی نقاط کی وضاحت کریں قرارداد پاکستان یہ بھی سوال ہمارا چھوٹا ہی ہے اس کے بعد سوال نمبر چھے ہے مسلم لیگ کے قیام کے اسباب اور مقاسد بیان کریں مسلم لیگ کا قیام مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت مسلم لیگ کا قیام مسلم لیگ کے مقاسد مسلم لیگ کے تنظیم یہ بھی سوال ہمارا چھوٹا ہی ہے اسمال نمبر چھے بھی اس کے بعد سوال نمبر ساتھ ہے برہ سگیر میں انیس سو بیس سے انیس سو تیس تک کی ازادی کی جدو جہد بیان کرے گی ہمارا آخری سوال ہے یہ برہ سگیر میں انیس سو بیس سے انیس سو تیس تک کی ازادی کی جدو جہد اور یہ ہماری پہلی اسائیمنٹ ادھر ہی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی دوسری اسائیمنٹ کی طرف اس میں ہماری پہلی خالی جگہ پہلی سوال اس کی میں خالی جگہ پڑھ دیتا ہوں پہلی خالی جگہ انیس سو پینتیس دوسری خالی جگہ انیس سوڑتالیس تیسری انیس سو پچاس چوتھی تین جون پانچوی پاکستان چھٹی انیس سو چھپن ساتوی فرقہ ورانہ فسادات آٹھوی ترقی پرنس ترقی پسند نووی محمد آریفلوی دسوی خالی جگہ قراردات پاکستان اس کے بعد سوال نمبر ٹو ہے پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات پر بحث کریں پاکستان اور چین تعلقات کی استوری انیس سو پینسٹ کی جنگ اور چین انیس سو اکتر کے بعد اور یہ سوال نمبر ٹو ہمارے در ختم ہو جاتا ہے انیس سو اکتر کے بعد سوال نمبر تین ہے ترقی پسند تحریک کے بارے میں تفصیل سے تحریک کریں ترقی پسند تحریک سر سید تحریک اور ترقی پسند تحریک کا موازنہ ترقی پسند تحریک کا رد عمل ترقی پسند تحریک کے عدوی تصورات کا جائزہ سوال نمبر چار ہے آئی آئی چند ریگر اور ملک میں فیروز خان نون کے عدوار حکومت کی نظریہ کو رکھتے ہوئے پاکستان کے سیاسی حالات کا تذکرہ کریں آئی آئی چند ریگر اٹھارہ اکتوبر سے انیس سو ستاون تک اس کے بعد ملک فیروز خان نون انیس سو ستاون سے انیس سو اٹھاون اس کے بعد سوال نمبر پانچ قیام پاکستان کے بعد نئی مملکت کے مسائل کا تجزیہ کریں نئی مملکت کے مسائل مسئلہ کشمیر اس کے بعد مہجرین کی آبادکاری نہری پانی کا تناؤ تناظر معاشی مسائل اس کے بعد مالی احساسوں کی تقسیم اور ذمہ داریاں سوال نمبر پانچ بھی ہمارا ادھری کمپلیٹ ہو گیا سوال نمبر چھے ہے ریڈ کلف ایوارڈ کیا تھا پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے نیزام آبا پاشی پر کنٹرول اس کے بعد سوال نمبر ساتھ برطانوی انداز فکر اور ہندوستانی حقائق کے متعلق نوٹ لکھیں ہندوستان کے بارے میں ہندوستان کے بارے میں برطانی انداز فکر اور ہندوستان چھوڑنے کی خواہش متحدہ جنوبی ایشیا کے لیے برطانی خواہش جنوبی ایشیا میں متصادم نظریاتی ازادی برطانیہ کا جنوبی ایشیا چھوڑنے کا فیصلہ اور یہ چار سو سترہ کوڈ مطالع پاکستان ہماری آسائیمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ انگلیش چودہ تیس یہ شیئر کروں اس کے بعد دوسرے شمیسٹر کی اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ باقی شیئر کرتا جاؤں گا آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ